السلام علیکم کیسی ہے جی میری پیار اسے یوٹیوب کی فیملی کیا حال چال ہے جی امید کرتی ہے جی سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدلیلہ میں ابھی بلکل ٹھیک ہوں تو جی ابھی ہم لوگ بنا رہتے ہیں سوچی کا حلوہ بنا رہتے ہیں کس خوشی میں بنا رہتے ہیں میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں تو بازی یہاں پہ جو ہے نا میں نے لے لیا ہے جی یہ جو میرا باول ہے نا اس کا ڈیر باول میں نے جو ہے نا چینی کا لیا ہے اور اس کے تین باول ہم لوگوں نے پانی کے لینا ہے جس کی میں کوئی کونٹیٹی پہ بتا دوں گی کہ اس کونٹیٹی تھے نا اس کو میں نے بنایا بازی اس کو شیرے کو جو ہے نا ہم لوگوں نے اچھے سے پکا لینا ہے کچھ لوگ چینی جو ہے نا سوچی میں بھی ایڈ کر دیتے ہیں ڈریکٹ لی لیکن ہم لوگ جو ہے نا میشہ شیرہ بنا کے جو ہے نا پھر سوچی سوچی کا حلوہ بناتے ہیں تو بس ہلوہ کس کشی میں بن رہا تھا ہلوہ کسی کشی میں نہیں بن رہا تھا ممہ ہر منجے نے کچھ بنا کے باندھتی ہیں تو بس ممہ کہتی ہلوہ بنا کے باندھ دیتے ہیں تو کبھی ممہ جو نا مطلب کے ریڈی میٹ باندھ دیتی ہیں کبھی گھر میں باندھ دیتی ہیں کبھی مطلب کے جوس وغیرہ بسکٹس یہ چیزیں باندھ دیتی ہیں کبھی ہلوہ باندھ دیتی ہیں کچھ بھی جو نا مطلب کے باندھ دیتے ہیں ضروری نہیں میٹھائی بانٹے نمکین بھی جو بھی مطلب کہ موڑ ہونا وہ بنا کے بانٹ دیتے ہیں تو بس ہی یہاں پہ جو نا ممہ حلوہ کہتی آجنا حلوہ بنا کے جو نا اس کو بانٹ دیتے ہیں اور بس ہی یہاں پہ جو نا شیرہ جو نا ریڈی ہو رہا تھا شیرہ ہوتا ہے مطلب کہ چینی اور پانی کو جو مکس کر کے اس کا مکسچر بنتا ہے نا اس کو شیرہ کہتے ہیں جن کو نہیں بتا شیرہ کے بارے میں ان کے لئے بتا رہی ہے بس ہی وہاں پہ جو نا وہ بن رہا تھا ساتھ ہی میں نے جو نا چکن نکال لیا تھا میں نے کہا تھا چلو اس کا جو نا آج رات کو ہم لوگوں نے بنایا تھا شوار میں چکن شوارما بنانا تھا تو میں نے کہا اس کی میرینیشن کر کے رکھ لیتی ہوں پہلے نا میں نے اس کی میرینیشن نا دوسرے طریقے سے کرنے تھے جس کے لئے میں نے چھوٹے چھوٹے سا کیوبز کر لیتی چکن شوارما بنانا تھا نا چھوٹے چھوٹے سا بائٹس میں آئیں اگر بڑے بڑے بھی ہوتے نا تو مطلب کہ صحیح رہتا ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں اس طرح بھی بہت مزے کے بن گئے تھے بس یہاں پہ چکن کے منی کیوبز کر لیے تھے اور یہاں پہ پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں ہلوے کی طرف واپس آ جاتے ہیں اس میں ہم لوگوں نے آئل ایڈ کر دینا ہے اچھا آئل ہم لوگوں نے اتنا ایڈ کرنا ہے کہ سوجی اچھے سے بیچ میں بیچ جائے مطلب کہ سوجی اچھے سے بیچ میں میکس ہو جائے اگر آپ لوگ کی ہی ایڈ کر لیں آئل یوز کرتے ہیں جو بھی ایڈ کر لیں آئل یوز کرتے ہیں آئل ہے مطلب کہ کچھ بھی ہونا ہم لوگوں نے آئل ہی آئل کم لگ رہا تھا پھر ایڈ کر دیتا ہاں اتنا ایڈ کیا تھا یہ سوجی ہماری بیچ میں مطلب کہ بھیگ جائے بس اور یہاں پہ سوجی کو ہم لوگوں نے اچھا چا جھو نا ہے کلر لے دے دینا اس کو اچھے سے ہم لوگوں نے بھون لے اور یہ دیکھیں یہ اچھا تر کلر آگیا ہے براؤن براؤن سے جب کلر آجائے نا بہت زیادہ ڈاک براؤن بھی نہیں کرنا پھر بہت تیز کلر آجاتا ہے اور بہت لائٹ بھی نہیں رکھنا پھر بلکل ہی وائٹ وائٹ سا بنتا ہے یہ دیکھیں اچھے سا کلر آپ کو پتا چال رہا ہے کلر بس لیے ہم لوگوں نے اچھا سا کلر دیتے نا سوجی میں اور ہم لوگوں نے اس میں کوئی بیچ میں نا دوسرا کلر ایڈ نہیں کیا مطلب کہ اس کا اپنا ہی کلر ہے جو ہلوے کا ہوتا ہے نا اور جو ہم لوگوں نے شیرہ بنایا تھا نا وہ ہم لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے بیچ میں ایڈ کرتا جانا ہے ایک دم سے ایڈ نہیں کیا تھا کیونکہ ایک دم سے بھی یہ نا اوڑ کے باہر سا آ جاتے ہیں اس لئے کم کم سا نا ایڈ کرنا ہے اور بازی یہاں پہ جو نا میں چیکن کی مارینیشن کر رہی تھی اس کے لیے میں نے 2 ٹیبل سپون چیلی سوس لی ہے 1 ٹی سپون filp 1 تی سپون بلیک پینپر 1 تی سپون جنگر اور گارلک کا پاورڈر جنگر آسل 2 تی سپون 2 ٹیپل سپون میڈہ آسل ہم لوگوں میںலٹ نامتعلق گوز تو ہم لوگوں نے ایک باہل سوڝی کا لیا تھا جو میں نے ڈگر analyzing باہل cro مصادر جتنے ایڈ میں سوڝی ا roast اگر ہم لوگوں نے باول لیا تھا سوجی کا اور اس میں ہم لوگوں نے ڈیڑھ باول چینی کا ایڈ کر دینا ہے اور جتنی ہم لوگوں نے سوجی لینا ہے اس سے تین گناہ زیادہ پانی ایڈ کرنا ہے مطلب کہ اس قانٹیٹی سے بہت اچھا بند ہے کسی کو قانٹیٹی کا نہیں پتا ہوتا ہے کچھ اندازوں سے بنا لیتا ہے لیکن یہ قانٹیٹی تھی کہ ایک باول تھا اس کا سوجی کا تھا اور دیر جو باول تھا وہ چینی کا تھا اور تین باول تھا وہ پانی کے تھا مطلب ایک ہی باول سا ہم لوگوں نے لیول کیا تھا ویسے سوجی وہ آدھا کلو تھی تو بازی میں نے کہا یہ بھی کنفیوز ہیں جو انہیں دور کر دیتے ہیں اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے تو یہ والی کانٹیٹی سے ہلوہ بنایا تھا اور بہت مزے کا بنا تھا اور پرفیکٹ اور فٹا فٹ والا جو ہلوہ ہے وہ بنا تھا فٹا فٹ لگا تھا اور بازی یہاں پر میں نے میرینیشن کر دی تھی اس کو چیکن کو اور میں نے کہا اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیتی رات کے لیے اور بازی یہ دیکھیں اچھے چیز ہمارا ہلوہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس میں دیکھیں بلکل بھی ناب بہت زیادہ ٹھیک ہے اور ناب بہت زیادہ رنی ہے کیونکہ ٹھنڈا ہو کے بھی تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتا ہے بازی اس کو میں اب باولز میں نکال لوں گی اور اس کے اندر ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں آئڈ کیا بتا ہے کے وقت کر دیتے ہیں کوئی میوہ جاتے ہیں کیونکہ ہم بھی خود بھی میوے نہیں کھاتے ہیں اس لیے ہم بھیاد بھی نہیں کرتے ہیں ہم لوگ بلکل بھی میوہ اس میں نیا پسند کھاٹے ہیں اس نے بھی کھاتے ہیں جیسے ہم بناتے ہیں اس لیے بھی بیوینے ہی ہے اور بس سارے باولز میں بیوین Mandarinأن بھی بانٹ رہے ہیں اور عرومر ہو بیعام میں Burmania میں دیتا اوپر سے کتہ لوں سے بیوینے بادام کی گارنشنگ لیں اس کو بڑی بڑی واپر چھرا سادہ جی یہاں پہ نان بھی آگئے تھے کیونکہ ہلوے کے ساتھ نان بھی بانٹنے تھے نان اور ہلوہ بانٹنا تھا تو بس جنب میں نے باؤلز میں ڈال گئے تھے کچھ ہلوہ ممہ کہتی کہ سامنے لیبرز لگے ہوئے ہیں تو ان کو نان کے ساتھ نان کے اوپر رکھ دو یا ویسے ان کو باؤلز میں ڈال کے دے دو وہ کھا کے پھر باؤلز واپس کر دیں گے نان کے اوپر رکھ دو تو بازی اس لئے میں نے باؤلز میں ڈال دیا تھے باقی جو نیبرز پر دینے تھے اور باقی میں نے رہنے دیا تھے جو لیبرز کو دینے تھے اور بازی یہاں پہ نان بھی نکال رہی تھی اور یہ مزیدار سا جو ہمارا ہلوہ بانٹنے بھی بانٹ دیا لیبرز کو بھی دے دیا اور بازی اس کے بازی ہمیں مارٹ پر کان تھا پھر جی میں اور ممہ آگئے تھے مارٹ پر آگئے تھے اور آج جو نا میں نے جوگرز پہنے ہوئے تھے کیونکہ بہت زیادہ باہر سردی تھی اور جوگرز پہنے کی مجھے اتنی ہلکسی ہوتی ہے میں پہنتی نہیں ہوں آج ممہ ڈانٹی تھی ممہ کہتی ہے انہوں کی ویکھر نوازل لے آنا ہے انہوں کو پتر کٹ کے پاہ لیا تو میں نے کہا چلو آج اس کو نکال کے پہن ہی لیتی ہو بس بجے نکال کے پہن نہیں کی ہلکس ہی ہوتی ہے باہر جا رہے ہیں فٹا ہر سے جوٹی پکڑتی ہے پہن کے نکل جاتی ہے ممہ کہتی بیٹے جوگرز پہنو جوگرز ہیں اتنی سردی ہے تو میں نے کہا چلو جوگرز ہی پہن لیتی ہوں بس یہ کچھ سپائسیز لینے والے تھے مارٹ سے تو ہم لوگوں نے کہا چلو وہ بھی لیا تھے اور بس جی راستے میں ہمیں اورنجز نظر آئے پھر ہم لوگوں نے لیا اورنجز لیا اور باہر کب لوگ ویدر دیکھ سکتے اتنا فوگی ویدر تھا بہت تھنڈا ویدر تھا بس جی اورنجز لیا اور اس موسم میں اورنجز کھانے کا بھی اپنے ہی مزا ہے اور مجھے بہت زیادہ اورنجز اچھے لگتے ہیں بس جی اورنجز لیا اور پھر جی گھر آیا رات کا ٹائم تھا اب جی میں نے آئل لے لیا آئل کو اچھے سے ہم لوگوں نے گرم کر لینا ہے اور جس میں ہم لوگوں نے چیکن کے اس میں آئڈ کر دینا ہے اور جس کو اب ہم لوگوں نے میڈیم تو لو فلیم پر کل دھک کے اسے ہیں تقریبا فلیمر کے لیے اس کو ہم لوگوں نے اتنا نہیں ہے انجزcios رات کا اچھے سے کھڑیں گے به ہنی کو آؤڑنا ہے اور بس جی سیلٹ کے لیے۔ میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا اور اس کو کھڑنے پیل آف نہیں کیا تھا میں نے اسlando علا کے لی میں پیل آف کیا تھا ہمارا چکن کو دھک کر رکھا تھا پانچ منٹ کے لئے دیکھیں ایک سائر سے اچھے سائر چینج کرنی ہے اب لوگ دیکھیں اس کی بلکل بھی جو کوٹنگ ہے وہ نہیں اتری ہے اس کو ہم لوگ نے ڈی فرائے کرنے ہیں شیلو فرائے نہیں کرنا اور یہ جیسے ہم لوگ ٹینڈر پوپس نہیں بناتے ہیں یہ ویسے بھی بنتے ہیں مطلب بہت اچھی مینیشن ہے یہ چھوٹے 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 کیوبز زنگر کی ایس اس طرح سے بنے تھے اور بس یہ سپائسیس لے کے آئے تھا یہ سب تھے مطلب کہ یہ سب کچھ ہی لانے والا تھا کچھن کی جو سپائسیس ہوتے ہیں سونب تھی جائی فل تھی جوارتری تھی لونگ تھے اور بادیان کے پھول تھے اور ساڑی سوہ کوٹی بھی لانے والی تھی اور کٹی بھی لانے والی تھی اور یہ آلو بخارہ بھی لے کے آئے تھی کیونکہ علوبہ کھڑا رانا یاد ہی نہیں رہتا ہے بریانی میں مزے کا لگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو کافی دن سے میں کہہر تھی لیکن لانا جاتے تھا یاد ہی نہیں رہتا تھا تو یہ جو گول والی جو پٹنا لال مرچنی ہوتی جس سے ہم لوگ دال کو تڑکہ دیتے ہیں اگر دال کے تڑکے میں یہ ایڈ کرنا پڑے مزے کا دال کا فلیور آتا ہے اور بس یہ آج دو میدے کے پیکٹ لائی تھی کیونکہ میدہ میرا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور ساتھ بیسن تھا اور زیرا تھا اور ساتھ سابوت سوکا دھنیا تھا اور بس یہ اتنے سے ہم لوگ نے سپائسز لیے تھے اور اس کا بیل جو نا 3000 بیل بن گیا تھا اتنے سے سپائسز گئی اور بس یہاں پہ بیل میں اس لیے دکھا دیتی کیونکہ آپ لوگ پرائز پوچھتے ہیں مجھے نا موسٹلی پرائز بتانے یاد ہی نہیں رہتے ہیں پرائز پوچھتے ہیں لیکن مجھے یاد ہی نہیں رہتے ہیں اور پھر میں نے کہا چلو ساتھ بیل دکھا دیتی ہوں اور باز یہاں پہ جو ہمارا چکن ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور یہ آپ لوگ اس کی آواز سننیں کتنا زیادہ مطلب کے نا کرسپی بنا تھا یہ دیکھیں بہت کرسپی بنا تھا یہ اور اس کو آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی اتنا زیادہ ٹینڈر اور جوسی بنا تھا یہ آپ لوگ سنیک ٹائم پہ بھی بنا سکتے ہیں بچوں کے لنچ بگس میں بچوں کو بنا دے سکتے ہیں اور اب لوگ برگر میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں آپ لوگ اس کو پراتھا رول میں بھی لگا سکتے ہیں یہ اتنے مزیگی مریری نیشن ہے اور یہاں پہ جی پیاز میں نے ایک لے لیا تو اس کو میں نے ایچھے تبی واش کر لیا تھا کٹ کر کے اور میں نے کہا ساتھی جو نا دوسرا بیچ بھی اس میں ایڈ کر دیتی ہوں بس یہاں پہ سالٹ میں جو ہے نا میں نے ایک کھیرہ ہی لیا تھا اور ساتھ جو نا پیاز لیا تھا اور بس اس میں میں جھونا بھی نہیں اگر ایڈ کر دوں گی تاکہ نا ویجیٹیبلز جو نا اچھے سے اس میں سوک ہو جائیں ساتھی ہم لوگ اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں گے تھوڑا سی بلیک پپر ایڈ کر دیں گے اور یہ جی ہمارا سوری سیلٹ بھی ریڈی ہے اور سیمپل سا میں شوارمہ بنا رہی تھی بہت سیمپل سی ہوتے ہیں نا وہ بلے بنا رہی تھی اور بس یہاں پہ جو نا سیلٹ بھی بن گیا تھا اور دوسرے سا میں نے کہا ساتھی جنو تووے پہ میں نا بریڈ کو بھی سیکھ لیتی ہوں شوارمہ بریڈ اور یہ جو شوارمہ بریڈ ہے یہ ریڈی میٹ والی ہی میں نے لی تھی مطلب بزار سے ہی لی تھی اور بازی ابھی ہی جو مارٹنی کے تھے اس میں میں لے کے آئی تھی وہ میں نے یہ پہلے شاہ نکال لی تھی اور بازی یہاں پہ پھر میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے جی وہ ایڈ کر دیا مائیونی سے ایڈ کر دیا اور کیچپ ایڈ کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور بلکل سمپل والے شوارمہ بنا رہی ہے کبھی کبھی میں دوسرے قسم کے بھی شوارمہ بناتی اس کی الگ سے سوسیس بناتی ہوں اور بہت کچھ کرتی ہوں لیکن آج میرا مہورنے تھا میں نے سمپل سے بنایا تھے خیر بہت مزے گی یہ بھی بن گئے تھے بس یہ نیچے بٹر پیپر لگا دیں گے اوپر سے ہم لوگ چیکن لگا دیں گے ساتھ ویجیٹیبل لگا دیں گے اس کو بند کر دیں گے اور آج کی میری پورے دن کی یہی روٹین رہی تھی اور آج کچھ خاص نہیں کیا تھا بس حلوہ بنا کے ب پہلے اور اس کے بعد دینر میں شوارمہ بنایا تھے اور یہی آج کی روٹین تھی یہ مارڈ گئے تھے مطلب کہ دین نہیں چھوٹے دن اتنی جلدی ختم ہو جاتے ہیں اور بھی میں کافی کام کرتی رہتی چھوٹے موٹے لیکن اس کے میں میں ویڈیو نہیں بناتی ہوں کیونکہ کبھی کبھی میرا دل بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے تو بس جتنا دل کرانا بھی ہوتنی بنا لیتی ہوں اور بس یہ آج کی یہی روٹین تھی سمپل سی بہت زیادہ خاص نہیں تھی لیکن بہت زیادہ بھی نہیں تھی جو کیا تھ اور یہاں میں سارے شوارمہ ریڈی کر لیا تھے مممہ کے جو ہے نا ویڈاوڈ سوس ریڈی کیا تھا کیونکہ مممہ جانا کو مطلب سوسیس نہیں کھاتی ہیں اور بزار کی مممہ ایسی بھی کوئی بھی چیز نہیں کھاتی ہے شوارمہ اور یہ اگر گھر میں بناونا تو کھا لیتی گونکہ میں بلکل ان کے لئے سمپل بناتی بغیر کیچپ کے بغیر مائیونیز کے اور باز ہی ہمارے سارے شوارمہ جانا ریڈی ہو گئے ہیں مممہ کا میں نے ایک ریڈی کر کے پہ داوڈ جو ہے نا وہ تھا سوسیس تھا پہ پھر مکس ہو جاتا ہے اور باز یہاں میں آپ کو کٹ کر کے دکھار جی کتنے مزے کا بنا تھا اور واقعی اتنا مطلب کہ لائٹ بیٹ بھی ہوتا ہے بہت زیادہ ہیوی نہیں کرتا آپ کو نا تو باز یہاں پہ ہم لوگوں نے شوارمہ انجھوئے کیے اس کے بعد رات کا ٹائم تھا اور یہاں پہ یہاں پہ جو کلپ ہے نا یہ زینب کی برڈے سے ایک دن پہلے کہیں کیونکہ زینب کی برڈے کے لئے میں نے کچھ نا ڈیکوریشن کا سمان لانا تھا اور ہمارا آئیس کریم کھانے کا بہت زیادہ موڈ ہو رہا تھا تو میری سیسٹر کہتی چلو ہم بنا آئیس کریم لے کے آتے ہیں تو میں نے کہا چلو آئیس کریم لینے جا رہے ہیں تو زینب کی کچھ چیزیں لانے والی ڈیکوریشن کی وہ بھی لیں گے تو میں نے زینب کی برڈے کا بلاغ اپلوڈ کر دیا تو میں نے کہا چلو اب جو نے یہ والا کلپ اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اور جی آپ لوگوں نے زینب کی برڈے کو بہت زیادہ انجوئے کیا آپ لوگوں زینب کو اتنی پیاری پیاری دعائیں دی ہیں اتنی پیاری پیاری دعائیں دی ہیں آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ اسی طرح میری بیٹی کو جو ہم نے اپنی دعا میں یاد رکھا کریں اور زینب کو میں کم کمی ولاغ میں لاتی ہوں کیونکہ اس کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے لیکن اس کی برڈے اس کو آپ سب نے بہت زیادہ پسند کیا اور بہت زیادہ آپ لوگوں نے دعائیں بھی دیا تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ شکریہ پھر ہم لوگ نے یہ ریکوریشن کے سمان لے لی تو جو لیا تھا وہ میں نے آپ کو دکھا دیا تھا اس کی برڈے بھی اور یہاں پہ ہم لوگوں نے ایسکریم میں ڈونٹ لی تھی ساتھ آیا وہ لے لی تھی چوکلٹس لے لی تھی اور بس یہ ابھی جو ہے نا دس بجے کا ٹائم تھا اور مار جانا وہ بھی بند ہو گیا تو کیونکہ آج کل پھر سے جلدی بند ہو جاتا نا تو بس یہ سب کچھ لینے والا تھا اور بہت جنوں سے آپ لوگوں نے میرے ولاغ میں آئسکریم بھی نہیں دے گئی تھی تو میں نے کہا جلو آج آئسکریم دکھا آئسکریم میں کھاتی ہوں لیکن دکھانا شاید یار نہیں رہتا بس یہ آج کا ولاغ یہ ہی تک تھا اچھا لگاؤ لائک شرور کیجئے گا چینل پر نئے سبسکرائب کر دیجئے گا ملوں گی نیکس ویڈیو میں او کے جلو آفیس ڈاٹا بائی بائی